جو دوائے غزائی ہے تقریبا اس کے اندر تیس پودوں کا نام آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اسی طرح جو غزائے دوائی ہے وہ پچیس ہیں انہیں تونٹی فائی ہے اور جو خوشبودار دوائیں ہیں وہ تقریبا تیرہ ہیں توٹل ملا کے طب نبوی کے اندر سکسٹی یائٹ حرف اور منرل کا استعمال یا ذکر کیا ہے یہ کچھ نام ہیں جو آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مکمل وہ دوائے غزائی کا اور غزائے دوائی کے جو اجزاء ہیں جو نام ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایڈیا فارم ہو جائے جیسا کلونجی ہے کتھ پیلو سنا نیل کاسنی حلیم گھیگوار میتھی مستگی انم مروہ ورس ترامیرا عجمود کلفا اندرائین کبر دیدار چھاؤ رائی سوا سماک سمرہ نرگیس اسفار رنگو اور سادان زخوم شبرم یہ تیس ایسے طبع نووی کے اندر بتائی ہوئی غزائیں ہیں جو دوائے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور طبع نووی کے اندر کئی پھلوں کا ذکر کیا ہے جیسے کھجور زیتون انگور انار انجیر بہی اترچ بیر تربوس کھیرہ لوکی بیگن چخندر کمبی ادرک پیاس لہسن گندنا جو گہوں چاول جوار مسور شہد سرکہ شراب شراب کے میں نے وینیگر کو کہتے ہیں یہ وہ شراب نہیں ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں تو تقریباً اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل ہیں اور اسی طرح شہد ہے یہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ خود بھی دوا کے طور پر استعمال ہو جاتی ہے اور ایسے خوشبودار دوائیں ہیں وہ تیرہ ہیں مرمکی لوبان قیسر اس کو زافران کہتے ہیں ازغر بچ کپور اس کو کافور کہتے ہیں مہندی ہنوط کرملہ ہیشہ باوت تلسی مشک اور امبر یعنی میں آپ کو ایک وورال تقریباً سکسٹی یئٹ ہرز منرلز کا ذکر کیا ہے جو طبع نبوی کے اندر یوس کیے ہیں اب میں آپ کو ایک ایک کے تعلق سے جتنا ہو سکے ڈیٹیل سے میں ایکسپلینیشن کرنا چاہتا ہوں اللہ کے دین کی دعوت ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے